اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بھیلیوں میں ہوں ازہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنی چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں بیزی ہوں گے اور آپ کی کچن گارڈنی خوب اچھی سے چر رہی ہوگی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی بھارش ہو رہی ہوگی کیونکہ پاکستان میں تو بھارش ہو رہی ہے لاہور میں اور دوسرے سٹیز میں بھی ہو رہی ہوگی اور انڈیا میں بھی ہو رہی ہوگی کیونکہ میرے ویورز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں بھی بھارش ہو رہی ہے لیکن آج کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں ہو رہی ہوگی کہ نہیں لیکن یہاں تو بہت زوروں سے بارش ہو رہی ہے آج کا میرا ٹوپک تھا باسل کے بارے میں یعنی نیاز بو کے بارے میں تھا اس کی ہم نے سیلڈنگ کی تھی تو آج اس کے ریزلٹ کا ٹائم تھا اس کے لٹل سپراؤٹ نکل آئے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورٹ یہ والا اس کے اندر سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے سیڈ میں سے سیڈ جرمینیشن سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن بارش آ گئی ہے ایک دم سے تو میں نے ابھی ابھی اس کو بیک سے ڈک دیا ہے پولی ثن بیک سے اس کو میں نے کور کر دیا ہے بارش اندر بھی آ رہی ہے میں بھیگ رہا تھا تو سپراؤٹنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو شیر کرتا لوگوں کے ساتھ آپ کو شو کرواتا لیکن نہیں کر پایا بارش ایک دم سے زیادہ ہی زوروں پر آ گئی دو تین روز سے یہاں پر ہلکی ہلکی بھونڈا باندھی ہو رہی تھی وقتے وقتے سے لیکن اب کو کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے آئی ٹھنک اب میں آپ کو شو نہیں کروا پاؤں گا جب بارش رکے گی تب میں آپ کو شو کرواؤں گا امید کرتا ہوں میرے جو سیلڈنگ کیوئی ہے میں نے اس کی سپراؤٹنگ خراب نہیں ہوگی کیونکہ بارش کا پانی پولیتھین بیگ کے اوپر جمع ہو رہا ہے اور میچے سپراؤٹنگ کے ساتھ پولیتھین بیگ ٹیچ بھی ہو رہا ہوگا جو کہ اچھا نہیں ہے نقصان ہو سکتا ہے میرے سپراؤٹس کو تو کافی سپراؤٹنگ ہو چکی ہے تو آج بھی بارش کا ہی مزہ لیتے ہیں اب جب تھمیں گی بارش تب ہی ہم کچھ کر پائیں گے بہت زوروں پر ہے بارش تو ہو کے ویورز میں ابھی اتنی بھی گرمی نہیں آئی کہ میں خود باہر جا کے ناہانے لگ جاؤں بارش اور بادل گرج رہے ہیں بارش بادل کی آواز خوب آ رہی ہے مجھے تو ویورز میں ابھی انجوائے کرتا ہوں بارش کا آئی چھنک میں ابھی چائے کا ایک کب بنواؤں گا اور یہیں یہیں میری چیر بھی پڑی ہوئی ہے میں چیر کو تھوڑا سا یہاں برکھوں گا اور ساتھ میں ہلکی لکی بارش کا مزہ لوں گا اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سپ لے کر چائے بھی ختم کروں گا تو میں انجوائے کرتا ہوں اور آپ بھی انجوائے کیجئے تو اسٹے بھی جائے گا نہیں میں ابھی لوڈ کے دوبارہ آؤں گا دوستو میں نے بہت ویٹ کیا چوبیس گھنٹے بھید گئے ہیں لیکن بارش تھمنے کا نام ہی نہیں رہتی بارش تھمتی ہے جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں پھر سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے تو میں ویڈیو بنانے میں مجھے پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے کافی ویٹ کیا لیکن چوبیس گھنٹے بھید گئے ہیں کل سے بارش ہو رہی ہے اور بہت نقصان بھی میرا ہو رہا ہے میری سیڈلنگ خراب ہو رہی ہے کافی یہ کپس اب دیکھ رہے ہیں ان کے اندر میں نے کافی کٹنگز لگائی تھی لیکن آئی تھنک وہ خراب ہو جائیں گی اب جیسے بارش ہو رہی ہے کیونکہ میں نے کپس کے نیچے ڈرینیج خوال بھی نہیں کیا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی بارش ہوگی اور دیکھیں آپ کے سامنے پورٹ جو ہے وہ بھر گئے ہیں پانی سے یہ دیکھیں پانی سے سارے بڑے پڑے ہیں تو ظاہر ہے نیچے سے ڈرینیج خوال ہوگا تو وہ نکلے گا نا تو یہ بھی پرابلم ہے اور یہ دیکھ لیے یہ کوئی انڈل ہم نے جو سیڈلنگ کی تھی دھنیے کی تو دھنیے سے سپراؤٹنگ تو شروع ہو گئی تھی اور اب جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئی ہے سپراؤٹنگ لاسٹ ایئر ہاں بیفور سکس منت ہاں چھے مہینے پہلے بھی یہی پرابلم تھی ہمارے ساتھ جب میں نے سیڈلنگ کی تھی تو بلی نے خراب کر دیا تھا بلی آکے پنجا مار تھی اور خراب ہو جاتی تھی سیڈلنگ میری تو اس بار بارش میں خراب کر رہی ہے تو یہ دیکھ لیے کتنا گیپ آگیا ہے کتنے سیڈلنگ جو سپراؤٹ وہ گر گئے ہیں بارش کی وجہ سے مٹی نرم ہو گئی ہے کیونکہ بارش کے جو ڈراؤپس ہے کترے ہیں وہ اوپر گرتے ہیں تو مٹی نرم ہو جاتی ہے تو نرم ہونے کی وجہ سے سپراؤٹنگ جو ہے وہ گر جاتی ہے جبکہ یہ جو پلانٹ ہے اس کو فل سنلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کرینڈل دھنیے کو گروت کرنے کے لیے فل سنلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سنلائٹ تو ہے ہی نہیں بادل چھائے ہوئے ہیں بارش ہو رہی ہے زوروں سے ہوا بہت تھنڈی چر رہی ہے اور تیز ہوا چر رہی ہے جس کی وجہ سے جو یہ سپراؤٹنگ ہے وہ گر جاتی ہے تیز ہوا برداشت نہیں کر پاتی تو کافی اور بھی نقصان ہے لیکن میں باہر نکل نہیں سکتا میں گھیلا ہو جاؤں گا بھیگ جاؤں گا میں کیونکہ میرے ہاتھ نے کیم بھی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرا کیم خراب ہو جائے تو وہ ویڈیو کون بنائے گا تو میں نے انسائیڈ یہ پورٹ رکھ لیا ہے اس کے اندر جو میں آپ کو شو کروانا چاہ رہا تھا اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے باسل کی یعنی آئی چھنک یہ اس کو نیاز بوہ ہی ہے یہ نیاز بوہ کا ہی سیڑ تھے اب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو تب ہمیں پتا چلے گا یہ تلسی کے سیڑ تھے یہاں واقعی میں نیاز بوہ کے سیڑ تھے جو بھی تھے باسل تھی یہ ابھی ان کی سیڑنگ اچھی سٹارٹ ہو گئی ہے کافی ان کی گروہ اچھی چل رہی ہے کتنے گرین ان کے لیو نکلے ہوئے ہیں اور بہت زبردست ہے شائنلی ہے کسی قسم کا کوئی بھی ایک بھی لیو ڈیمیج نہیں دکھ رہا مجھے اور یہ دیکھئے کچھ نکل بھی رہے ہیں جیسا کہ یہ ننہ صاحب دیکھ رہے ہیں لائٹ گرین کلر کا ہے پیرٹ کلر جس کو بولتے ہیں لائٹ وہ ہے ایک یہ بھی ہے یہ بھی نکل رہا ہے اور مٹی آپ دیکھ لیجئے مٹی وہی ہے بالو مٹی اس کے اوپر آپ کو ریت سیل ہو رہی ہوگی تو یہی بالو مٹی کے اندر اچھے سے جو سپروٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جبکہ اوپر لیر تو ہمیں کرنی چاہیے تھی کوکو پیٹ کی لیکن میں نے اس میں ہی کر کے دکھایا آپ کو کہ آپ کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے ہے میرے ایک ویور ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پورٹ کے اندر بھی سیلڈنگ کرنے کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا کے دکھائیے کہ کیسے ہوتی ہے وہ اور اس کا ریزلٹ کیسے نکلتا ہے تو دوستو یہ تو اب سپروٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب تین سے چار لیو ایک پودے کے نکل آئیں گے جب اس وقت ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے کسی بڑے پورٹ میں اب دیکھئے میں جو یہ پورٹ ہے اس کے اندر سیلڈنگ کیوں نہیں کرتا اس کی کچھ ریزن تھی جو فرسٹ پارٹ میں نے اس کا بنایا تھا جب سیلڈنگ کی تھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اب آپ کو ٹھیک سے سمجھ لگے گی جو میں کہوں گا اب اتنے سارے سیلڈ کی جرمینیشن سٹارٹ ہو گئی ہے پودے بن گئے ہیں جب یہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کو اکھاڑنے کی کوشش کریں گے تو ان کی روٹس ڈیمیج ہو سکتی ہیں اس کے اندر ریزلٹ ہمیں ملتا ہے 50% اگر سو بیج ہم نے لگایا ہے تو سو میں سے پچاس سروائیو کریں گے پچاس مر جائیں گے جب ہم ان کو ٹرانسپرانٹ کریں گے کیونکہ جب یہ مٹی کے اندر گروتھ ان کی ہوئی ہے نہ کہ کوکو پیٹ کے اندر اگر کوکو پیٹ کے اندر یا کمپوسٹ کے اندر ان کی گروتھ ہوئی ہوتی تو ہم آرام سے اس کو سپراؤٹ کو پکڑتے ٹرنک کے ایریا سے پکڑتے اور اوپر کی طرف فورس کرتے کھینجتے تو اس کی روٹس پورے کی پوری باہر نکلاتی لیکن یہ مٹی ہے مٹی میں تھوڑی بہت ہارڈنیس تو ہوتی ہے چاہے یہ بالو مٹی ہی ہے لیکن اس میں ہارڈنیس ہوتی ہے جیسے ہی ہم پکڑ کے اس کو کھینجنے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو روٹس ہے یا ہو سکتا ہے ٹرنک بھی ٹوڑ جائے اس کا اور روٹس بھی ڈیمیج ہو جائیں تو جب ہم اس کو نیکسٹ پورٹ میں ٹرنسپرانٹ کریں گے انڈیویجویلی تو یہ سروائب نہیں کر پائے گا اور مر جائے گا ان میں سے کئی تو ایسے ہی مر جائیں گے اور کئی سیکس ایکس فولی ہو جائیں گے ٹرنسفر دوسرے پورٹ میں تو ان کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ ریزن ہے میں جب اس سے جو بچتا ہوں کہ میں اس میں پورٹ میں نہیں کرتا سیڈنگ اگر سیڈنگ کرنی ہی ہوتی ہے اس میں سیڈنگ ٹرے میں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے الگ سے کنٹینر بڑھنے ہوتے ہیں جس میں ایک ایک سیڈ کر کے ہم نے لگانا ہوتا ہے تو جب ان کی سپروٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک ایک پورٹ میں ہی ایک روڈ پوری روڈ بولز کا بنتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اور ہے بھی یہ مٹی جو پرابلم کر سکتی ہے روڈ ڈیمیج کرنے میں ویل آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا آپ کو کچھ میں بہت ایزی وے بتاؤں گا کہ اس کو ٹرانسفر اپنے کیسے کرنا ہے ٹرانسپلانٹ کیسے کرنا ہے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں یہ تو ابھی تک تو اتنا ہی ابھی آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بھی جو سیڈلنگ آپ نے کی تھی باصل کی اس کی وے ریزلٹ اچھا مل گیا ہوگا آپ کو اس کی بھی راؤٹنگ سٹارٹ ہوگی ہوگی اور یہ سیزن بارش ہو رہی ہے آئی چھنک چار سے پانچ رو ابھی بارش کا سیزن ہے کیونکہ میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا ویدر نیوز میں نے پڑی تھی تو انہوں نے بتایا تھا چار سے پانچ رو پاکستان میں اور آئی چھنک انڈیا میں کیونکہ انڈیا اور ہمارا پاکستان زیادہ دھور نہیں ہے دونوں ساتھ ساتھ میں ہی ہیں جسٹ چند سو فٹ کا فاصلہ ہے بارڈر کے ساتھ تو دیوار کے ساتھ دیوار لگتی ہے ایسے میں سمجھتا ہوں ویدر جہاں وہ بھی اسمان وہی ہے ادھر بھی وہی ہے ہوا جب چلتی ہے تو وہاں بھی چلتی ہے ایک ہی ہے تقریبا کیونکہ پہلے تو سیم ہوتا تھا ہندوستان ہی پورا ہوتا تھا پاکستان تو ہوتا نہیں تھا جب سے پارٹیشن ہوئی ہے 1947 میں تو اس کے بعد سے آکے پاکستان کا وجود بن گیا ہے الگ پارٹیشن ہو گئی ہے تو موسم تو امید کرتا ہوں وہاں بھی بارش اچھی ہو رہی ہوگی جس طرح کہ یہاں ہو رہی ہے تو دوستو یہ سیڈلنگ کے لیے بہت برا ویدر بن گیا ہے بہت برا سیزن ہو گیا ہے کیونکہ سرد ہوا ہو گئی ہے سرد ہوا میں سیڈلنگ سے سپراؤٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی جرمینیشن سٹارٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو سیڈ کو ہیڈ چاہیے ہوتی ہے جرمینیشن سٹارٹ کرنے کے لیے لیکن ابھی ہیڈ تو بلکل ہی نہیں ہے مجھے بھی کپ کپی ہلکی سی ہو رہی ہے فیل ہو رہی ہے جیسے سردی لگ رہی ہے مجھے تو آپ کی سیڈلنگ اگر باہر پڑی ہوئی ہے چھت کے اوپر ہے یا ویدر کھلے میں پڑی ہوئی ہے اسمان کے تلے پڑی ہوئی ہے تو آپ کانلی اس کو لے کے انسائیڈ رکھیں اور اس کے اوپر پلاسٹک کا پولی تین بیگ چڑھا دیجئے تاکہ اس کے اندر تھوڑی بہت ہیڈ جو ہے نا وہ بن جائے تاکہ سیڈ کی جرمینیشن سٹارٹ ہونے میں تھوڑی سی اس کو پاور مل سکے نہیں تو آپ کا سیڈ جو ہے نا وہ گل جائے گا اندر ہی اور خراب ہو جائے گا اس میں سے سپراؤٹنگ سٹارٹ نہیں ہوگی اوکے ویورز کافی انفرمیشن آپ کو دے دی میں نے شیر بھی آپ کے ساتھ کر لیا بارش کا انجوائے بھی میں نے کر لیا چاہ کا کب میں نے کل پیا تھا وہ بھی میں نے انجوائے کر لیا اور امید کرتا ہوں کہ اب یہ بارش تھم جائے گی اور تھوڑا سا سورج نکل آئے گا اور ہیڈ تھوڑی سی ملے گی میرے سیڈلنگ کو تاکہ اس کی جرمینیشن اچھے سے چل سکے تو اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سیو اینڈ ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال بھی رکھیے گا